ہلو گائز ویلکم پہ انگلیس لینڈنگ تو دوستو آج میں پھر سے آپ کے لئے ایک بہتین کلیکشن لے کے آئے ہوں روز بولنے والے واقعوں کا تو پلیز ویڈیو لاشتہ دے کو کہیں پہ بھی اسکرپ ناگروت جس سے کی آپ کو سارے اسٹرکٹر سمجھ میں آ جائے ساتھی ہمارے پلیز چینل کو سبسکرائب کریے ہمارے ویڈیو کو جائے زیادہ سیر کریے جس سے کی اور لوگ فائدہ اٹھا سکیں گائز ویب سائٹ ہے ہماری گائز انگلیس کی لین جس پر کہ آپ کو اس ٹھیکے کے ایڈوانس اسٹرکٹر ملتے ہو اور آپ ضرور جائیں واقعے دیکھتے ہیں آپ کا گھر کتنی دور ہے کومن واقع ہے ہاو فار ایز یور ہوم ٹھیک ہے ہاو فار ایز یور ہوم فار کا مطلب ہوتا ہے دور ٹھیک ہے انٹرگیٹیو سینٹینس ہے یہ اگلا واقع ہے گائز مجھے جانکاری نہیں ہے اس کے بارے میں کہہ بارے اس طرح کے ایوینٹ ہویا تھا نا بولنا پتا ہے مجھے اس کے بارے میں جانکاری نہیں ہے اگر آئے کیا آپ ابھی وہی ہیں یار آپ کو بولا تھا تھوڑی دیر میں لوٹ کیا جانا کیا آپ وہی ہیں are you still there ٹھیک ہے still use کر آئے ابھی بھی are you still there next ہے گائز وہ اکثر سب سے جھوٹ بولتا ہے نا اسی عادتی خراب ہے وہ اکثر سب سے جھوٹ بولتا ہے اب بولتی ہے he often lies to everyone often کا مطلب ہوتا ہے اکثر اگلا واقع ہے کیا آپ ان سے بات نہیں کرتے آج کل کہ یہ بار اس سرکے سے بولتے ہیں اور میں نے دیکھا پہلے تو تمہاری بہت اچھی دوستی تھی کیا آپ ان سے بات نہیں کرتے تو don't you talk to him ہے نا do not کا contraction ہے don't ٹھیک interrogative negative sentence ہو گیا ہے don't you talk to him next ہے یہ سب کے لیے اچھا رہے گا ہے نا کیسے طریقے سے ہو جائے یا کوئی چیز کیا ہو اس کا یہ سب کے لیے اچھا رہے گا it will be better for all یعنی کہ کوئی کام مگر اس طریقے سے ہو جاتا ہے یا کوئی چیز طریقے سے ہو جاتی تو وہ سب کے لیے اچھا رہے گا it will be better for all guys میں تھوڑا time اسی لیے لے رہا ہوں جسے کہ آپ میرے ساتھ repeat کر سکو واقعوں کو میرے ساتھ ساتھ اب repeat کرو میری اس سے بحث ہو گئی ہے نا اسیار بہت بنتا ہے وہ میری اس سے بحث ہو گئی ہے تو i have an argument with her یا with him ٹھیک ہے i have an argument with her اگلا واقع ہے یہ تمہاری گلتی نہیں ہے ہے نا کئی بار اس طریقے سے بچوں کو یہ کسی کو سمجھانا پڑتا ہے نا بیٹا کوئی بات نہیں ہے یہ تمہاری گلتی نہیں ہے تو it's not your fault fault کا مطلب ہوتا ہے guys گلتی ٹھیک ہے it is not your fault اکے آئیے اگلا واقع دیکھتے ہیں مجھ سے ایسے بات مت کرو ہے نا میرے اس بات کرنی تو صحیح سے کرو if you want to talk to me talk to me in a right manner don't talk to me like this do not کا contraction ہے don't ٹھیک ہے imperative sentence ہوگے کیونکہ ہم کسی کو سمجھا رہے ہیں warning دی رہے ہیں don't talk to me like this تمہیں پوچھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے بھائی تمہیں کچھ اتا پتا ہے نہیں تمہیں پوچھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے it's no use asking you ٹھیک ہے it's no use کوئی فائدہ نہیں ہے فائدہ کا use use کر رہے ہم نے it's no use asking you guys سارے ہی sentence ایسے ہیں جو کہ آپ کے daily conversation میں use ہونے والے ہیں تو آپ دھیانتے ویڈیو دیکھو آؤ کچھ نیا سیکھتے ہیں ہے نا آؤ کچھ نیا سیکھتے ہیں let's learn کسی کو ہم سجیسٹ کر رہے ہیں آنے کے لیے تو let's learn something new کچھ نیا something مطلب کچھ تو let's learn something new اگلا ہے وہاں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے بھائی کوئی کام بننے والا نہیں ہے یا پھلانا سننے والا نہیں ہے تو it's no use going there یا نا it's no use going there اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے it is it is its no use فائدہ کے لیے ہم نے پریوک کر آئے use کا تو it's no use going there میں structure بھی ساتھ ساتھ آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں جس سے کہ آپ سپر ریٹن آلو سمجھو بھی کہ کس بجے سے کیا use ہو رہا ہے نا وہ بھولا ہے ٹھیک ہے اسے گالی مد دو مطلب وہ بھولا ہے اچھا ہے اسے گالی مد دو تو he is اور she is innocent innocent کا مطلب ہوتا ہے بھولا he is innocent don't abuse him کیا میں نے آپ کو صحیح سمجھا مطلب جو آپ بتا رہے تھے یا کیا چیز کہہ رہے تھے میں نے آپ کو صحیح سمجھا کیا did i get you right ٹھیک ہے past enough 10th ہے interrogative اس لئے did کا use ہوا ہے i یعنی کی subject کے پہلے اور did کے ساتھ first form of verb لگتی ہے تو did i get you right next باقی دیکھتے مجھے سرمندہ مت کیجئے یار ویسی آپ نے بہت کچھ کہہ دیا اب مجھے سرمندہ مت کرو تو please don't embrace me embrace embrace سرمندہ کرنا ٹھیک ہے تو please don't embrace me do not a contraction don't اپنے بھائی سے جھگڑا مت کرو بچوں کو کئی بات سمجھاتے نا گائز اس طریقے سے تو don't quarrel with your brother don't quarrel don't quarrel with your brother imperative sentence ہو گیا کیونکہ ہم suggestion سندھے رہے quarrel مطلب جھگڑا کرنا don't quarrel with your brother بھائی بھائی constructive چیزوں کے لئے use کرو don't waste your time for useless things بیکار کی چیزوں کے لئے ہم نے use کرا ہے guys useless things don't waste your time for useless things سوچ نے کے لئے کچھ وقت دو ایک دم سے کیسے decision لینو یار میں ٹھیک ہے give me some time to think infinitive میں آجیا یہاں پہ verb کا to لائے think سے پہلے first form of verb سے پہلے give me some time to think مجھے سوچ نے کے لئے کچھ وقت دو next ہے police کو بلانے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا nobody can stop me from calling the police بلانے سے اس کے لئے ہم نے یوز گرہ from calling the police nobody can stop me from calling the police میں سڑک پار کر رہا تھا میں سڑک پار کر رہی تھی اچانک ایسا ہو گیا تو I was crossing the road ٹھیک ہے میں سڑک پار کر رہا تھا present continuous tense ہو گیا sorry past continuous past continuous میں کیا ہوتا word ور کے ساتھ word میں ind I was crossing the road اگلا واق ہے guys وہ اپنی بات سے چلوں گا پھر مکر یا تو he اور she bagged out from his words بات کے لئے ہم نے کیا use کرا آیا words ٹھیک guys تو he bagged out from his words اور اگر لڑکی ہے تو she bagged out from her words ٹھیک ہے ہر یہاں پہ possessive pronoun ہے he bagged out from his words اس تھیلے کو اور he angrily slammed the bag on the table گسے سے اس کے لئے ہم نے use کرا angrily she angrily slammed the bag on the table تو guys hopefully آپ سارے واق clear ہو گئے ہوں گئے اچھے سے یہ واق کی چھوٹا سا آپ لئے اس کو انگریز بنائی کچھ کومنٹ سکسن میں ضرور لکھے آپ کو پسند ہے آپ کو پسند ہے تو guys آپ کو ویڈیو پسند آو گا please اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں جسے اور لوگ فائدہ اٹھا سکے thanks for watching keep watching